کورونا وائرس سے دنیا بھر میں امواد کا سلسلہ رکھنا سکا اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چوالیس افراد دھراک ہو گئے ہیں جس کے بعد علاقتوں کی مجموعی تعداد دو ہزار آٹھ سو اٹھاون ہو گئی ہے جبکہ عالمی درہ سہت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس عالمی وبا بن سکتی ہے چین میں نئے مولد کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے تاہم دوسری طرف اس نے دنیا میں تیزی سے پھیلنا بھی شروع کر دیا ہے اب تک چوان ممالک میں وائرس کے کیسز کی رسیت کی جاتی ہے نئے وائرس کوویٹ نائنٹین سے دنیا بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو اچھاون ہو گئی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد تراثی ہزار تین سو اناسی تک سہچ گئی چین میں وائرس کے ہلاک افراد کی تعداد دو ہزار ساتھ سو اچھاسی ہو چکے ہیں گزشتہ روز چین میں چوالیس مزید افراد وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں دیروبی کوریا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار بائیس ہو گئی جاپان میں وائرس کے اب تک دو سو چودہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ برزیل، نوروے اور جورجیا میں کرونا وائرس کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں چوبیس سنتوں میں کرونا وائرس کے مزید دو سو پچاس کیسز سامنے آ چکے جبکہ ہلاکتیں چودہ تک جا پہنچی ہیں اٹلی کے صدر نے سٹاف میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد خود کو کرنٹینہ کر لیا امریکی ریاست کاریفورنیا میں کرونا وائرس کے مزید 33 کیسز کی تصدیق کر دی گئی جبکہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں کرونا وائرس کا پھیلا اور روکنے کی بوہن کا اعلان کر دیا ہے آسٹریہ کے دعول حکومت بیانہ میں اقوام متحدہ کے دفتر میں کرونا وائرس کا کیسز سامنے آ گیا ہے دفتر میں تقریب ان پانچ ہزار لوگ کام کرتے ہیں ادھر یورپ میں ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا اور برطانیہ میں بیماری پھیلنے کے خطشات کے باعث تیس ہزار سکولز بند کر دی گئے ہیں کوئیت میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد پچیس اور بہرین میں چھبس ہو گئی جبکہ ایراک نے وائرس کو روکنے کے لیے نو ممالک سے آنے والوں پر پاون بھی لگا دی ہے کرونا وائرس متاثرین سے ازرائیت شہتی کے بعد پاپ فرانسس بیمار پڑ گئے گزشتہ روز تقریب نے پاپ فرانسس کو خانستے اور چھینکے ہوئے لیتا گیا تھا گریٹیکن نے پاپ فرانسس کی بیماری کی تفصیلات نہیں بتائیں جبکہ روم میں دعایا اقتماع میں پاپ فرانسس کی شرکت بھی منصوب کر دی گئی ہے کرونا وائرس سے شہتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے مجموعی طور پر چھتیس ہزار پانسسو تیندیس مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ ہزار ننانوے مریضوں کی حالت تشتیشناک ہے سربراہ ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن ٹیٹ روس نے اپنے تازہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس عالمی ووا بن سکتی ہے ہم اس وقت نازک صورت حال سے دوچار ہیں متاثرہ ممالک کی حکومتیں ہنگامی اقدامات کر رہی ہیں یہ ڈرنے کا نہیں عالمی اقدامات کرنے کا وقت ہے